یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤں اگر بلانے بلانے میں بڑا فرق ہے اللہ کا بندہ آ جائے وہ کہہ کہ آوئی کیا کر رہے تم لوگ کٹ کٹ کھلنے ہو نمازیں نہیں پڑھتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو تم کھلتے رہتے ہو فٹوال کھلتے رہتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف نماز پڑھنے کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوں اور ہنڈرٹ میں سے ون ٹین پرسنٹ اس کا جویدہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الہ سبیل ربی کا ادعو کا مطلب ہے بلاؤ کیا مطلب ہے بلاؤ ادعو الہ سبیل ربی کا الہ کا مطلب ہے کی طرف یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ کس کی طرف بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہ میں جو یہاں بیٹھ کے گفتو کر رہا ہوں یہی کام کر رہا ہوں ادعو الہ سبیل ربی اپنے رب کے راستے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں میں لگا کے رکھا ہے ادعو الہ سبیل ربی بلاؤ اپنے رب کے راستے مگر بلانے بلانے میں بڑا فرق ہے ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آجو بھئی نماز پڑھو مجوانوں کو اکثر آوازیں لگتی ہیں جب کرکٹ کل رہے ہوتے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے وہ کہہ کہ آوئی کیا کر رہے تم لو کرکٹ کل رہے ہو نمازیں نہیں پڑھتے ہو اور اکثر گھروں میں بھی ہوتا ہے نا جب بندہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے تو والدین کہتے ہیں خاص طور پر والدہ وہ پڑھتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو یہ فلا کام کرتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہو زہر سے چیٹ کے اور وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بلا رہے ہوتے ہیں پوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف کوئی نماز پڑھ لے کوئی ذکر و عذکار کر مگر انسان کی نفس اور انسان کی نفسیات یہ اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اسے پیار سے بنایا جائے کس طرح بنایا جائے پیار سے بنایا جب کوئی شخص پیار سے کہتا ہے نا کہ ایک دفعہ آکے نماز بھی پڑھ لیں آپ ارے میں نماز کیلئے جا رہا ہوں میں نے سوچا آپ بھی چلیں میرے ساتھ یہ ذرا اپنی زندگی میں ایک مردبہ کر کے بھی دیکھ لی تھی میں نے بارہا کیا ہے اور ہنڈرڈ میں سے یعنی ون ٹین پرسنٹ اس کا جو ہے وہ ہے نتیجہ ہے اس کا ریزلٹ جب آپ کسی کو پیار اور محبت سے بلاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی بات تو رد نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا وہ پھر ضرور آئے آپ جدر لے کے جانا چاہیں گے اس سے وہ جائے گا مگر پیار سے بلائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعو الہ سبیلی ربی کا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت حکمت کے ساتھ کس کے ساتھ غصہ تو نہیں بلشدت ہی تو نہیں قرآن نے بلشدت ہی گا نہیں نہیں قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا بالحکمت حکمت سے بلانے حکمت سے بلانے کا کیا مقصد ہے حکمت سے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو پیار محبت سے حکمت سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اسے سمجھ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ بانگے لیے تھا اس بات ہمیشہ اسے یاد رہتی ہے کہ اس نے مجھے بہت اچھے انداز سے بلائے